کیونکہ مطلب جو شیخ احمد سر انڈی ہیں ان کا کہنا ہے کہ گیر مسلموں کو کتوں کی طرح ٹیٹ کرنا چاہیے یا ان سے کتوں کی طرح ٹیٹ کرنا چاہیے اور جزی علین قائم یہی ہے کہ ان کو سلیل دیا جائے اور اسلام کی عزت ہی سکتا ہے ہاں اب میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں ہم نے پہلے کیلئر کر لیا تھا حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرماتا ہے یا ایوہ النبی جاہد کس کے تعلق سے ہے کہ جہاد کرو کفار اور منافقین سے ان پر سختی اختیار کرو اب آگے لکھتے ہیں بس حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جن کی صفت خلق عظیم ہے کفار سے جہاد اور سختی کا حکم فرمایا کفار سے جہاد جہاد زمیوں سے نہیں ہوتا اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلموں سے جہاد نہیں ہوتا دشمنوں سے جہاد ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہاں ان کو کتوں کی طرح اپنے سے دور رکھنا چاہیے یعنی جس طریقے سے ہم ایک جانور کو اپنے سے دور رکھتے ہیں ایسے ہی ہم اپنے دشمنوں کو دور رکھتے ہیں بھائی دشمن تو جانور سے بتر ہے اس کے بعد آگے ہے جی انڈین صاحب جی مفتی صاحب سلام ہاں جی کیا حال چالیں بس جی ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں ہاں بلکل ٹھیک ہاں تو بھائی تو آج کیا کیسی چل دی ہے اسٹریم کچھ باتچیت ہو سکتی ہے باتچیتی ہو رہی ہے اور ٹھیک چل رہی ہے ابھی تک کوئی گلش نہیں آیا ماشاءاللہ دعا سلام کر کے ختم کر دی جائے یا کچھ بات کی جائے بھائی آپ بات کریں اسی لئے تو بیٹھیں اتنی دیر سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہم تو خوب باتیں کر رہے ہیں آچھا آچھا ہاں تو یہی مطلب خلافت سے متعلق کرنی تھی بس خلافت سے متعلق نہ کیجئے بہت اس کے اوپر بات ہو گئی آپ کے ساتھ ہلو ہاں خلافت سے متعلق کچھ باتیں کرنی تھی دسویں مرتبہ خلافت سے متعلق آپ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں دسویں مرتبہ نووی مرتبہ تو پچھلی مرتبہ ہو گئی تھی پچھلے ہفتے ہاں تو وہی پچھلے ہفتے ہاں تو وہی اسی کے نگے اگر کوئی نیا پوائنٹ ہے نا تو وہ ل población لگی جی گا اگر وہی پرانی بات ہے نیا پوائنٹ ہی میں اٹھانے والا ہوں جی پرانی بات ہے نہیں نیا پوائنٹ مطلب اسی کے continuation میں تو جو نون مسلم کے جو رائٹس ہوتے ہیں خلافت میں اس سے متعلق مطلب جو شیخ احمد صاحب اندی ہیں ان کا کہنا ہے کہ غیر مسلموں کو کٹو کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور مکتوبات نمبر 163 مکتوبات ربانی 163 مکتوب نمبر 163 یا ان سے کٹو کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور جزی علینے قائم یہی ہے کہ ان کو صلیل دیا جائے اور اسلام کی عزت اسی میں ہے جل نمبر بتائیں کافیروں کو جو ہے جل نمبر ایک منٹ وہ میرے کو لیپ ٹاپ کھولنا پڑے گا دینی کو ذمہ داری دیجائے آپ رکھیں وہاں سے شو کریں اس کے لئے مجھے لیپ ٹاپ کھولنا پڑے گا مجھے لیپ ٹاپ کھول لیجے اور مجھے ریفرنس والیم نمبر چاہیے اور اس کا ٹرانسلیشن ہے وہ بھی چاہیے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام میں جو زمیوں کا یا غیر مستیموں کا جو حق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جو کسی ڈیموکریسی میں نہیں ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس لئے آپ نے کوئی نیا پوائنٹ نہیں دیا مجھ کو آپ صرف ایک نیا ریفرنس تو دے رہے ہیں پوائنٹ نیا نہیں ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری اس موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو ایک مرتبہ نہیں دسیوں مرتبہ ہو چکی ہے آپ وہی چیزیں گھما 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 کر لاتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لئے مان بلوں تھوڑی دیر کے لئے مان بلوں حالانکہ ابھی تک کہ آپ نے ریفرنس دے ہی نہیں دیا اگر میں مان بلوں کہ کسی ایکس وائزی عالم نے چھوٹا ہو کے بڑا ہو یہ بات کہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام کا موقف ہو اسلام کا موقف وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث و سنت میں لکھا ہوا ہے قرآن کا موقف یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کو جو اسلامی تیریٹوری میں رہتا ہے اس کو اتنے حقوق ہیں کہ جتنے حقوق ایک مسلمان کو ملیں بلکہ بعض چیزوں میں زیادہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت وسیعت مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے اس وقت وہ کیا پیغام دے کر جا رہا ہے وہ وسیعت یہ دے کر گئے تھے کہ غیر مسلموں کو حقوق کا خیال کرنا اور یہ فرمایا تھا کہ لہم ما للمسلمین وعلیہم ما للمسلمین کہ ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے اور ان کی وہی ذمہ داریہ ہیں جو مسلمانوں کی بات ختم ہو گئی ہیں نہیں تو جو انہوں نے کہا ہے تو یہ کیا اسلام اکلی صحیح نہیں ہے میں نے آپ سے کہا کہا ایک ابھی آپ ریفرنس دیں گے تو میں دیکھوں گا کہ وہ کس کانٹیکس میں بات کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام کا موقف ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے وہ قرآن پیش کرے گا وہ کوئی عالم نہیں پیش کرے گا اگر وہ اسلام کے موقف سے قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث سے ٹکرار آئے تو اس عالم کی بات کو مسترد کر دیا جائے گا ہماری تو اپسٹیمولوجی یہ ہے برکور کلیر ہے تو جو ان کو مطلب مجدد کہا جاتا ہے تو وہ غلط بات کر سکتے ہیں مجدد کبھی بھی معصوم نہیں ہوتا کوئی بھی مجدد ہے وہ انفیلیبل نہیں ہوگا اس کے اندر موسی مرتبہ اس کے موقف سے آپ ڈسگری کریں گے اور میں نے آپ کو وہ ای میل بھی کیا تھا لیکن 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 ریفرنس کی ذمہ داری آپ کی ہے ابھی تک یہ ساری باتیں اس پر ہو رہی ہیں کہ ہم یہ آپ کی جملے کو مان لیں اور اس میں بغیر کسی کانٹیکسٹ کے پہلے تو ریفرنس لاؤں نا میں آپ کو بس دو منٹ میں پروائیڈ کروا رہا ہوں ریفرنس اور وہ میں نے آپ کو ای میل بھی کیا تھا فتوہ وہ آپ نے پڑھا کی نہیں I don't know بندوری ٹاؤن کا پھر وہی بندوری ٹاؤن کا فتوہ بھائی قرآن اور حدیث میں کیا لیکن آپ جو دکھائیں گے مکتوبہ تو اس میں کانٹیکس زمیوں کا ہونا چاہیے حربیوں کا نہیں ہونا چاہیے جن سے جنگ ہو رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے نے نے وہ یہ تو ہم بات میں دیکھیں گے نا کہ کانٹیکس کیا ہے میں بتا رہا ہوں نا جو سکھوں کے جو گروہ تھے جن کو مارا تھا پانچوے گروہ تو ان کے بارے میں کہا تھا کہ اس لانتی کافر کو مار کے بہت صحیح کیا نے نی اب تو آپ کو لانے پڑے گا آپ باتیں بہتا ایک منٹ اب آپ نے جو ہے ریفرنس بدل دیا اور جبلہ بدل دیا آپ کو جو بات کہنی ہے وہ نہیں نہیں وہ ہر بھی کافر کے کانٹیکس میں تھی زمیوں کے کانٹیکس میں ہونی چاہیئے بات کہ ان کو کتوں کی طرح ٹریٹ کرو اب آپ وہ دکھا دیں جلدی سے نہیں تو یہ مغل ایمپائر کی کانٹیکس میں کہا تھا تو آپ بھائی کس کانٹیکس میں کہا یہ ہم کریں گے نا دیکھیں گے وہ ریفرنس کدھر ہے تو جو مغل ایمپائر آگے پیچھے صفحات کو دیکھ لیں گے آپ لے کر آئے گے جب تک ان کو وقت دیتے ہیں آپ اور دوسرے کو لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کا ریسرچ جو ہے وہ آگیا ریفرنس انڈین سار آپ کا ریفرنس آگیا جی بھائی دوسرے والے انڈین رشی رشی بھردواج ہاں جی سار ہاں آگیا ریفرنس دوبارہ دوبارہ وہ سے بولیں مکتوب نمبر ایک سو تیر سٹ وولیوم نمبر ایک وولیوم نمبر نہیں چلو وولیوم نمبر مل گئی ایک منٹ رکھیں در ایسا وولیوم نمبر ایک اچھا جی تو رک جائیں اب اردو میں ہے تو آپ ہی بہتر پڑھ کے سنا پائیں گے میں سمجھا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے نہیں نہیں میں نے مطلب اور کتابوں میں جو کوٹ کیا ہے جیسے یہ ہے اس اے ایسی مسلم ریوائیوالس مومنٹس نورڈن انڈیا ان در سکسٹین سیونٹین سنچوری آگرا نائنٹین سیسٹی فائی پیج نمبر 248 249 میں نے تو انگلیش میں پڑھا اب بردو میں تو آپ پڑھ لیا سو لوگ جائیے زرہ سا یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے پیڈی ایف فرسٹ وولیوم اوکے شیئر کر دیجئے ارے یہ فون میں رک جائیے ایک منٹ رکھیں مکتوب نمبر کونسا بتایا تھا آپ نے ایک سو تیری سٹھ لکھا ہے تو وہی ہے کہ آپ پڑھا پڑھئی ہے ایک سو تیری سٹھ یا ون سکسٹی سکسٹی تھیری یہ ہمارے ابوزر بھائی ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بول اگر ہمارے والے ابوزر بھائی ہیں نہیں ہمارے والے نہیں ہمارے والے لوگ ایسا نہیں لے اگر وہ اگر وہ ہے تو لے لیجے نہیں یہ وہ نہیں وہ تو کامنٹ میں کر دیں گے پرسنیلی بتا سکتے ہیں اگر سنو لے ہوں گے اچھا جی لب ان کے کافی شدت پسند خیالات لگتے ہیں مجھے شدت پسند تو خیر آپ بھی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیسے آپ بڑھائی ہیں آپ بڑھائی ہیں بھائی آپ سیکلرزم کو لے شدت پسند شدت پسندی کیسے کہتے ہیں کہاں شدت تو آپ کیا چاہتے ہیں کی مطلب کیا خیالات ہو میرے بس شدت پسند نہ ہو کہاں شدت پسند تو سب کو یہ بڑھائی ہیں سب بڑھائی ہیں سب بڑھائی ہیں سب بڑھائی ہیں سب بڑھائی ہیں کیا جملہ بڑھائی تھا بڑھائی تھا حق سبحانہ وتعالیہ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرماتا ہے یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین وغلز علیہم ٹھیک ہے آسیم بھائی اچھا آسیم بھائی سننے آسیم بھائی مائک میوٹ ہے آسیم بھائی مائک میوٹ ہے آپ کا آسیم بھائی کا مائک میوٹ ہے جی جی مف صاحب میں سن بھی رہا ہوں اور پرشین جو اوریجنل ہے وہ میں چیک کروں آہا آپ اس کو سنیے یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین وغلز علیم آیت آگئی اچھا کس کے تعلق سے ہے کہ جہاد کرو کفار اور منافقین سے ان پر سختی اختیار کرو اب آگے لکھتے ہیں بس حق تعالی نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جن کی صفت خلق عظیم ہے کفار سے جہاد اور سختی کا حکم فرمایا کفار سے جہاد جہاد زمیوں سے نہیں ہوتا اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلموں سے جہاد نہیں ہوتا دشمنوں سے جہاد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کفار کے ساتھ جن کے ساتھ جہاد کیا جائے گا ان کفار کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا بھی خلق عظیم میں داخل ہے یعنی اعلیٰ اخلاق میں داخل خلق عظیم کا مطلب ہے ہائیس لیول آف مورالیٹی اچھا پس اسلام کی عزت کفر اور کفار کی ذلت و خاری میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے لکھنے جس نے کفار کو عزیز رکھا اس نے اہل اسلام کو ضدیل کیا اور یہ پوری آئے یہ پوری بات جو ہے یا ایوہ النبی جاہید کفارہ کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے اور یہ آیت ہربیوں سے مطالق ہے دشمن کفار سے مطالق ہے ان کفار سے مطالق نہیں ہے کہ جو کفار اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں جو کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ اسلامی کنٹری میں رہنے والے جو بہر مسلم ہیں ان کے کیا حقوق ہیں یہاں پر وہ آیت اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے اس میں پر یہ کیوں لیتا ہے کہ ان پر جزیہ لگانے کا ایم یہی ہے ابھی رکھیں ابھی رکھیں ابھی رکھ جائیے کہ اچھا جس نے کفار کو عزیز رکھا اس نے اہل اسلام کو ضلیل کیا ان کو عزت دینے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ان کو ان کی خامخواہ تازین کریں یا ان کو اونچی جگہ بٹھائیں بلکہ ان کو اپنی محفلوں میں جگہ دینا یا ان کے ساتھ ہم نشینی رکھنا اور ان سے خلط ملط ہونا بھی ان کو عزت دینے میں داخل ہے کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے دشمنوں کے بارے میں کہ آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے ان کے ساتھ اپنی محفلیں جمائیں گے یہ بھی گویا کہ آپ نے ان کو عزت دی وہ تو دشمن ہے آپ جو ہے اگر کسی ملک ایک ملک دوسرے ملک کو ایک دشمن کنٹری ڈیکلیئر کر دے تو سٹیزنز کا وہاں آنا چانہ بند ہو جاتا ہے یہ آپ کے سیکللرزم کا روح لینے بھائی آپ امریکہ میں ذرا رشیہ جا کر دکھائیں آج کل دیکھتے ہیں کہ پہنچتے ہیں کہ نہیں وہاں اور اگر پہنچ جاتے ہیں تو واپس جو ہے خیریت سے داخل ہوتے ہیں کہ نہیں مگریشن کیلئر کر کے کیوں چونکہ آپ نے ان کو عزت دی ہے اس وقت ہم امریکہ جو ہے اسٹیٹ اف وار میں رشیہ کے ساتھ رشیہ کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہوں گے آپ ذرا جس وقت جو ہے وہاں تالیبان کا رول شروع ہوا تو امریکن ذرا افغانستان جا کر دکھاتے آپ ذرا کوئی جزیہ کا بھی ذکر آتا ہے اس لیٹر میں جزیہ کا بھی ذکر آتا ہے تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کن کی حربیوں کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ ہاں ان کو کتوں کی طرح اپنے سے دور رکھنا چاہیے یعنی جس طریقے سے ہم ایک جانور کو اپنے سے دور رکھتے ہیں ایسے ہی ہم اپنے دشمنوں کو دور رکھتے ہیں بھائی دشمن تو جانور سے بتتا ہے اس کے بعد آگے ہے کہ تو آگے اس میں جزیہ کا تو کہیں زی کہ دور ہے دور نہیں ہے اس کے بعد پہلے سوال تھے پہلا سوال تھا آپ کو یہ ہی تھا کہ انہوں نے ان زمیوں کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے یہ تو غلط ہو گیا آپ کا کفار کی مطالعہ یہ جملہ کہا تھا انہوں نے جزیہ اب بات دوسری شروع ہو گئی ٹھیک ہے اب بات دوسری شروع ہو گئی اب آتے ہیں وہ ہندوستان کے کانٹیکس میں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کافروں سے جزیہ موقوف ہونے کا باعث اہل کفر کی مساحبت کی بدبختی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اس ملک کے سلاتین کے ساتھ اختیار کیا ہے سمجھنایا کچھ نہیں آیا اگرہ تھوڑا سن کرنا پڑے گا تھوڑا سا ایکسپین کریے ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جزیہ لیا جاتا تھا ہندوستان میں کفار سے اس کو موقوف کر دیا گیا یعنی وہ سسپینڈ ہو گیا اس کو روک دیا کیوں روک دیا اہل کفر کی مساحبت کی بدبختی کا نتیجہ یعنی کفار نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو زمی سٹیٹس اس کا خیال کرتے بلکہ انہوں نے دشمنی مول لی اس ملک کے سلاتین کے ساتھ اس ملک کے سلاتین یعنی سلطانوں کے ساتھ ان کفار نے دشمنی مول لی تو وہ دشمن بن گئے تو جو جزیہ تھا وہ موقوف ہو گیا اچھا اس کے بعد آگے ہے کہ ان سے جزیہ وصول کرنے کا اصل مقصد ان کی تظلیل ہے یہاں یہ والا جو سینٹنس ہے یہ جو آپ اس کو کوٹ کرنے ہیں کہ جزیہ کا مقصد جو ہے وہ تظلیل ہے یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ اس کا انہوں نے اپنے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے کہ ان سے جزیہ لیا جائے وہم ساغیرون while they are subjugated subjugation اور تظلیل یہ دونوں سننمز ہیں آپ اس ملک میں امریکہ میں رہتے ہیں کماتے ہوں گے اور ٹیکس دیتے ہوں گے ذرا دو چار سال ٹیکس نہ دیں گارنٹیڈ ہے کہ فیڈرل crime کرنے کے نتیجے میں آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور آپ کو ضلیل کیا جائے گا چونکہ جیل میں جانا تظلیل کرنا ہے therefore آپ کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے آپ مجبور ہیں آپ چاہے جو کرنے آپ اپنا ٹیکس نہیں بچا سکتے کہ آپ یہ کہیں گے یار پیسے میں کمارا ہوں محنت میں کر رہا ہوں ٹیکس گورنمنٹ لے جائے سیکیلر گورنمنٹ آپ کی جو بہت تھی خوبصورت گورنمنٹ وہ لے جائے تو بھائی جس طرح آپ ضلیل و خار ایک سیکیلر نظام میں ہو رہے ہیں ہر ٹیکس دینے والا ضلیل و خار ہوتا ہے ہر ٹیکس دینے والا جہاں اس کی کوئی چوئیس نہیں ہوتی جزیعہ دینے میں بھی آپ کی کوئی چوئیس نہیں ہے اگر آپ غیر مسلم ایک اسلامی تیریٹوری میں رہتے ہیں آپ کی کوئی چوئیس نہیں ہے آپ کو جزیعہ دینا ہے انلس یہ کہ نہیں دینا چاہتے چھوڑ کے چلے جائیے آپ کو امریکہ میں ٹیکس نہیں دینا آپ چھوڑ کے چلے جائیے نہیں پر اس میں یہ کہہ لکھا humiliate them to such an extent that they may not be able to dress well and live in danger نہیں یہ چیز جو ہے ایک منٹ یہ کہاں لکھا ہے بھائی they should constantly they should remain constantly terrified and trembling اور بھی انہوں نے کافی ساری باتیں لکھی وہ کافی لمبی بات ہو جائے گی کہ ہندوستان میں گوہ کشی کرنا سب سے عزمت کا کام ہے اور جو ہے کافی جزیہ دینا تو کبول کر سکتا ہے پر جو ہے cow sacrifice کبول نہیں کر سکتا اور بھی کافی ساری جی اچھا جی انہوں نے آگے لکھا یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اب انڈین کونٹیکس جی انڈین صاحب انڈین صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسٹریمیسٹ نہیں ہے تو انڈین بھائی اگر آپ ایکسٹریمیسٹ نہیں ہے تو کوئی کچھ بھی لکھے کسی کے بارے میں آپ کو فرق ہی نہیں پڑھنا چاہیے ارے تو مجھے کیا فرق پڑھ رہا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھا میں مفتی صاحب آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت ساری رائے ہیں اچھا اچھا اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ تظلیل humiliate کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے جو آپ humiliate ہوں گے وہ humiliation ٹھیک ہے نہیں ٹیکس دینا کوئی humiliation سے سمبندی نہیں ہے مطلب میں ٹیکس دیتا ہوں تو یہ تھوڑے کہ میں humiliate ہو رہا ہوں کی بھائی نہیں آپ ٹیکس نہ دیں تو humiliate ہوں گے نہیں ہوں گے تب تو ہوں گے اس کا علمہ ٹیکس دینا آپ کی مجبوری ہے جو کام آپ مجبوری میں کریں اپنا ہمiliation کو جسٹ کو کر رہا ہوں جسٹ فائی جو ہمiliation کا لفظ جسٹ فائی ہے باقی جو ابھی تک جتنی بات کہی ہے آگے جو بات انہیں لکھی ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں مثلا انہوں نے لکھا کہ یہ زلط کانگی ہے بھائی یہ زلط اس حد تک ہے کہ جزیہ کے خوف کی وجہ سے وہ اچھا کپڑا نہ پہن سکیں اور شان و شکت اختیار نہ کر سکیں یہ چیز کانٹرڈیٹ کرتی ہے کہ جو ہمارے فقہان مجدد الفیسانی رحیم اللہ سے پہلے کتنے ہی پہلے وہ لکھ چکے تھے کتاب السیر پوری موجود ہے امام محمد کی جس میں زمیوں کے احکام ہیں کہ وہ اپنے جو ٹیمپلز ہیں اپنے عبادت خانے ہیں بنا سکتے نہیں بنا سکتے کیا کپڑے پہن سکتے ہیں کس طریقے سے ان کا کاروبار ہوگا مکمل اس میں کہیں یہ بات نہیں لکھیں کہ وہ اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے تو مجدد الفیسانی رقیم اللہ نے اگر کوئی بات لکھ تو وہ دیکھیں کہ میں یہاں بیٹھ کر جملہ لکھا اس کو اس کو اس لئے آپ کی بہت تاریف کرتا ہوں اور ہمیشہ ہی کرتا ہوں آپ بھی اپنے جملے کو پھر واپس لے لیجی جہاں پہ آپ نے جمیوں کے لئے کتے کا لفظ استعمال کیا تھا جب کیوں ہاں پہ بس اب یہ ہوگئی یہ تھا آپ کو بتانے کا اور دیکھیں میں بات یہ ہے کہ پورا خط وہ ہربی کافروں کے لئے ہی ہے اب آپ ہربی کافی کو چاہے جانور سے تشبیح یا ان کو کہیں کہ ان کو humiliate کیا جائے گا لگانے کے بات تھوڑی ہربی کافر ہیں ہاں نہیں وہ بات صحیح ہے لیکن جو پورا لیٹر کا کانٹیکس ہے نا وہ زمی ہے سوری ہربی ہے زمی نہیں ہے اس میں زمی نے ایک بات جزی کے تعلق سے آگئی اور اس میں ایک جمعہ یہ آگیا جو میں سمجھتا ہوں کہ کانٹیٹ کرتا ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات سے ہے تو ہم اس کو accept نہیں کرتے اور یہ لیٹر ہے مکتوبات کا مصلاح یہ اسلامی نظام یا مغلیہ دور میں یا اسلامی حکومت ہے یہ اس کا کوئی کوڈ نہیں ہے بس میرا کہنے کا یہی تھا کہ الگ لوگوں کی الگ الگ وچار ہیں بس اتنا ہی تھا تو چلیں خیر یہ بات ہو گئی ہے آپ کے سامنے کلیریٹی کے ساتھ بات آگئی ہے امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی ہاں چلی جو آگے بنیں